بسم اللہ الرحمن الرحیم شیف کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے کس قسم کا گرم مثالہ استعمال کرتے ہیں ایسا گرم مثالہ جو آپ کے کھانوں میں بھی جان ڈال دے ہر کر میں خواتین بہت میند سے کھانا بناتی ہیں مگر ہوتل کے کھانوں کے سامنے ان کا ذائقہ کم ہی ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ہوتلوں میں شیف کمرشل طریقے سے کھانا بناتے ہیں جن کی ٹپس بہت ہی کم خواتین کو معلوم ہوتی ہے بازاری کھانوں میں ذائقوں کی ایک وجہ ان میں ڈالے گئے مختلف گرم مثالے بھی ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ گرم مثالہ بنانے کی بہت ہی زبردہ سی ٹپس شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک کپ زیرہ چار چمچ سابت دھنیا پانچ ٹکڑے دارچینی دو چمچ کالی مرچ چار ٹکڑے جائفل چار عدت بادیان کے پھول چار ٹکڑے جاویتری چار تیز پات دو چمچ لونگ دو چمچ بڑی علاچی لیں اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ایک پین میں ڈالیں اور بیس منٹ تک ڈرائی روست کریں بیس منٹ بعد ان میں سے خوشبو آنے لگے گی پھر آپ چھولہ بند کر دیں اب ان تمام اجزہ کو مکسر میں ڈال کر پاورڈر بنائیں اب ایک چٹکی تبہ شیر یا پھر سیلیکون ڈائیک سوائٹ کھانوں میں استعمال ہونے والا مرکب ڈالیں اور ساتھ ہی دو چمچ چھوٹی علاچی چار چمچ اچار گوشت کا مثالہ تین چمچ سونف بھی پیس لیں یہ آپ کے مثالوں میں نمی نہیں آنے دیتا اور جلن سے بھی بچاتا ہے تو لیجیے تیار ہے آپ کا گرم مسالہ جو بزاری کھانوں کے جیسا آپ کے کھانوں میں بھی ذائقہ ڈالے اور ان کی شان بڑھائے تو فرنڈز ویڈیو اچھی لگے تو آپس ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کے مفید ٹوٹکوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ